سوری سمحاؤ اکسی رجلہ محاؤ آدماراوی ہے کہانگاؤ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں بے شک مسجد اللہ کے گھر ہوتے ہیں اس کو آباد کرنے والے یہ مومین ہوتے ہیں ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بہت زیادہ ایمان بخشا ہے ابھی اس لائپ کی کام جاری ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکریب ضرور کریں اگر آپ فیض بک پیج پہ دیکھ رہے ہو تو فیض بک پیج کو فالو ضرور کرتے چاہے چلو کرتے آج کا یہ پیارہ سا بلاک سٹارٹ ایکچوالی آج ہمیں مجید شریف کی سلائپ ڈالنی ہے اور موسم بھی بڑا پیارہ ہے تو کیا کچھ پراسس رائے گی آگے تو وہ آپ کو اسی بلاک کو دیکھنے سے بادہ چلے گا تو کرتے آج کا یہ پیارہ سا بلاک سٹارٹ اس طلاوت قرآن فاکسری لیٹس وارچ لہوکن فیکون فسبحان اللہی بیدہی ملکوت کل شیئی ویلیہ ترجعون بسم اللہ توقع تلاللہ لا حول ولا قوتہ اللہ باللہ یہاں سے سیڑیا بنیں گے اس کے ہم اوپر جانے کی کوشش کریں گے آپ کو دکھانے کی کوشش ضرور کریں گے کہ لوہا کیسے باندھ لیا ہے یہ دیکھ لیے بھائی جان تو بھائی جان یہ ڈاک رہے ہیں جو ہم نے مارکٹ سے منگ آئے ہیں اس کو کیا کرنا ہے لوہ کے نیچے پاس آنا ہے اس سے لوہا شٹرنگ سے تھوڑا سا اوپر ہو جائے گا اس سے کیا فائدہ ملے گا بعد میں ہمیں اچھی خاصی فینشنگ ملے گی اور میٹیٹل بھی پہنچنے والا ہوگا آپ ولاگ میں بنے رہے ولاگ کو انجائے کرتے رہے ترات رائدنی بہت 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 بہ تو بھائی جان یہ مجید شریف کی شیٹرنگ کچھ اس طرح لگا کے رکھے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ ڈکھوں کی بہت زیادہ ویڈے سے کچھ خال دکھنے ہی رہا ہے آگے میں آپ کو پہلے باہر کا خوبصورت ویو دکھاؤں گا اپنے مجید شریف کا تو بھائی جان یہ رہا ہمارے مجید شریف کا باہر کا ویو کچھ اس طرح دکھ رہی ہے کچھ اس طرح اس کا نقشہ بڑھایا ہے ہم نے یہ کالم تو کمپلیٹ ہو چکے اب بھیموں کا تو شیٹرنگ ہو چکے آج سے لیب ڈالنی ہے تو آگے کی پراسس کیا ہوگی وہ آپ کو اسی بلاگ میں نظر آئے اگر کا انسان اگر کا مسلمان اگر کا اللہ تعالی سن ٹوڑ بند آئیسی اچھا یوزن گوڑنیش بوڑ ترائی سلے پیٹ اور اللہ تعالی کرتے ہیں سن دین آباد اللہ تعالی کرتے ہیں سن دنیا آباد اگر کا مبزرگ اگر کا موش بین کوڑ اگر کا جوان چھو یسن یوزن یسن آج سے بڑنیش بوڑ ترہ آباد مجید پاکست اے عرش مجید کی آگا اچھو ایمان پروردگارہ یوز اکیس باجر پھلی ستھاب کریں سو باجر پھول بن انشاءاللہ سانی کھتر سادت کبریاندر سو بڑنیش بیڑی آئی موسیقی 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 مجھے لکھائے ایک اور انکل جڑ گئے ہمارے ساتھ ہمیں یہ بتا دیجئے کہ آپ اتنی زیادہ محنت کر رہے ہو کس کے لئے کر رہے ہو اس میں کون سا مراد ہے آپ کو ہمیں باس دیئے ایمان ہے ہمارا ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں راضی ہو جائے اس لئے ہم اتنی محنت کر دیئے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ ہم اللہ کا گرد تعمیر کر رہے ہیں اللہ تعالی ہمارے لئے جنت میں انشاءاللہ گرد تعمیر کرے گا جہاں ہم تمام مسلمانوں کو جانا ہے اس کے لئے ہم اتنی محنت کر رہے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے لئے عالی شان محل جنت میں تیار کرے گا انشاءاللہ اتنا زیادہ رقم خرج ہو رہا ہے کہاں سے آرہا ہے یہ پیسہ بتا دیجئے تھوڑا سامن سب سے پہلے تو لوگوں کے پاس جو اللہ تعالی نے لوگوں کو ریجق عطا کیا ہے اللہ تعالی قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ میں تمہیں عطا کرتا ہوں اور میرے راستے میں تم خرج کرو ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ اللہ تعالی نے مسلمانوں کو بہت زیادہ ایمان بخشا ہے اللہ تعالی مسلمانوں کے ایمان کو برکت دے اور ایمان کی وجہ سے انہیں پورا یقین ہے اللہ کے اوپر کہ ہمیں اس پھانی دنیا سے رہلت کر کے جانا ہے اور ہمیں دوسرے دنیا میں جانا ہے اس لئے لوگ اپنا مال خرج کر رہے ہیں حالانکہ یہاں پہ ہمارے اس گاؤں میں بہت زیادہ لوگ جو مزدوری کرتے ہیں لیکن مزدوری کرنے کے باوجود بھی مجید شریف کے لئے بہت پیسہ دے رہے ہیں اور انہیں یہی یقین ہے انہیں یہی ایمان ہے کہ اللہ تعالی ہمارے دنیا بھی آباد کرے گا اور آخرت بھی آباد کرے گا شکریہ ہم سے بات کرنے کے لئے تو بھائی جان ہمارے پاس ایک مہمان پہنچ گیا جو کی بارز ہے مہاراکٹرہ سے تو ان سے جانے کی کوشش یہی کریں گے کہ مجید کے جو خوبیاں ہوتی ہے خصوصیت ہوتی ہے وہ جاننے کی کوشش ضرور کریں گے ان سے تو پہلے انہی کی زبان سے سنتے ہیں پہلے آپ ہماری سلام کو بھول کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ والیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھے الحمدللہ میں مہاراڑ سے ہوں عبدالرحمان جو آپ کے پالپور گاؤں میں پچھلے دو دن سے ہوں میں گھومنے کے لئے آیا تھا یہاں پر دو دن سے میں آپ کے پرانے مسجد میں نماز کے لئے آ رہا ہوں اس کے بازوں میں آپ پالپور کے کچھمیری لوگ بہت بڑیا مسجد بھی بنا رہے ہیں بہت بہت اللہ کا عیسان ہے یہ مسجد یہ اللہ کے گھر ہوتے ہیں قرآن مسجد جو اللہ نے اس دنیا میں اتارا انسانوں کے رہنمائی کے لئے مسجد کو آباد کرنا ہمارا کام ہے مسجد میں نوجوان آئیں گے عبادت کریں گے اور مسجد میں دعا کر کے جب ہم میدان میں جائیں گے لوگوں کو ایک پیغام دیں گے جو اللہ کے رسول نے دنیا کی انسانوں کے لئے تا قیامت تک دیا ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں بے شک مسجد اللہ کے گھر ہوتے ہیں اس کو آباد کرنے والے یہ مومین ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں کہ اے انسانوں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم اس دنیا میں ایک بہترین امت ہو جو اس دنیا کی انسانوں کے لئے میدان میں لائے گئے ہو اس دنیا کے لوگوں کو تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور یہیں لوگ کامیاب ہونے والے ہیں اللہ تعالیٰ اور ایک جگہ سورہ توبہ میں فرماتے ہیں کہ یہ لوگوں تمہیں کیا ہو گیا جب تمہیں اللہ کے رہا میں نکلنے کے لئے کہا گیا تو تم اس زمین سے چپک کر رہ گئے کیا تم نے اس آخرت کے بدلے میں دنیا کی زندگی کو خید رکھا ہے اگر ایسا ہے تو دنیا کا سروسامان آخرت کے بدلے میں بہت کب اور تھوڑا نکلے گا اگر تم نہ اٹھو گے تو اللہ تمہارے جگہ اور کسی قوم کو کھڑے کر دے گا اور وہ تم سے کئی گناہ بہتر ہوگی اللہ تعالیٰ آگے بتا رہے ہیں کہ آپ لوگ اللہ کے رسول جب گارہ ہیرا سے اللہ کا پیغام لے کے دنیا کی انسانوں تک نکل گئے وہ بعد میں اللہ کے رسول گارہ ہیرا میں کبھی نہیں گئے دوبارہ وہاں پر سالگیرہ منانے کے لئے وہ دنیا کے لوگوں کے سامنے گئے دنیا کے لوگوں کے سمجھاوں کو ان کے حالات کو سمجھا ان کے پریشانیوں کو سمجھا اور اس کو دور کیا انہوں نے مجھے امید ہے آپ پالپور کے لوگ اس مسجد کے ذریعے یہ مسجد ایک ایسا سینٹر بنے کہ دنیا کے لئے مثال بنے ہم لوگ اس مسجد سے اللہ کے انسانوں کا جو پیغام انہوں نے دیا وہی پیغام لے کے اس پالپور کے نوجوان سوال میں جائیں گے لوگوں میں جائیں گے لوگوں کو کام کریں گے یواؤں کو روجگار دیں گے یواؤں کے سماجشہوں کا حال کریں گے ہم بہتر سے بہتر قرآن پڑھیں گے اس کشمیر کے لئے ہم کیا کر سکتے ہیں اس دنیا کو بتائیں گے یہاں سے اس کشمیر کے لئے اس گاؤں کے لئے ہم کیا دے سکتے ہیں انسان تو اپنے لئے تو جیتا ہے لیکن بہت کم لوگ ہیں جو دنیا کے لئے جیتے ہیں انسانوں کے لئے جیتے ہیں یہی کام ہم کو کریں گے اور یہی پیغام آپ اس مسجد سے دیں گے یہ اللہ اسے امید کرتا ہوں اللہ اس جو مسجد کا کام جو آپ لوگ ہاتھ میں لیا ہے اللہ تعالیٰ اور آپ لوگ اس کو تکمیل تک پہنچائیں گے یہ امید کرتا ہوں اور میں دعا کرتا ہوں کہ آپ اس میں کامیاب رہے اور سب سے زیادہ کامیاب یہ رہے گی جب اس مسجد میں اس گاؤں کے یوہ آئیں گے نماز کو پڑھیں گے قرآن کو پڑھیں گے اللہ کے رسول کو سمجھیں گے اور پھر دنیا میں جا کے کہ اپنا کام کریں گے یہی میں دعا کرتے ہوئے میں اجازت لیتا ہوں آکی دعوانا الحمدلللہ رب العالمين شکریہ ہم سے بات کرنے کے لئے تینکی ایک اور بھائی جان ہمارے ساتھ جڑ گیا ہے ساری گائیڈوں کا شوہ رہتا ہے ایک اور بھائی جان ہمارے ساتھ جڑ گیا ہے کیا کچھ کہنا ہے ہمارے مججد کے بارے میں وہ آپ انہی کے زبان سے سنیں گے ہاں بھائی جان کتنے خوش ہو آپ آج سلاحب کا دن ہے اللہ تعالیٰ سکر لاکھ لاکھ شکر تینس پروردیگار سکر ستھاک خوش چھاہز مان زندگی میں چھو گنج خوشی اچھا مجل شریفہ سلاحب یہ سای زبردستہ مانا اللہ تعالیٰ سکر یہ آج سای سلاحب انگین چھتر آوان کچھ روز موسمتے زبردست کچھ آج زبردست گرمی آج موسمتے اصل اللہ تعالیٰ سکر اللہ تعالیٰ سکر چھوار وار اکثر یادتر ایسا یہ مزدور پیش گروہ تو یہ تلود واریہ مدد اللہ تعالیٰ سکر لاکھ لاکھ شکر چلو اور کچھ کہنا ہے بھائی جان باس اللہ تعالیٰ سکر یہ دعا کرنے کے آج پروردیگار آج دیجے مدد آتما جی شریف بنانا سمجھ یہ دنزن یہ تاہیم آتاک میلت چلو شکریہ بھائی جان ہمارے ساتھ بات کرنے کے لئے تاہیم آتاک میرے یہ چھو سوری مین یہ ہن یہ گرہ اوش تم کدو نادان انسانو یہ ہن یہ اوش تم کدو نادان انسانو کدو نادان انسانو کدو نادان انسانو یہ چھو سوری مین کدو نادان انسانو کدو نادان انسانو یہ ہن یہ اوش تم کدو نادان انسانو تو الحمدللہ بھائی جان یہ آپ دیکھ سکتے ہو ہماری سلیپ کمپلیٹ ہو چکی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو کتنی بڑی سلیپ ہم نے ایک ہی دن میں ڈال دی ہے یہ یہاں سے یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں سب بیم ہے اس کے اور یہ ساری سلیپ ہے ہماری مجھر شریف کی اور ایک ہی دن میں ہم نے ساری کمپلیٹ کر دی ہے یہ یہاں سے سیڑیا ہے یہ آپ یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہو سیڑیا اس کے سیٹ ہو چکے ہے کیونکہ دو دن پہلے یہ ہم نے ڈال کے رکھے تھے یہ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہو یہاں سے بھی سیڑیا ہے اور یہ یہاں سے شیٹرنگ لگی ہوئی ہے باقی جو مجھر شریف کی سلیپ تھی یہ آپ خود بھی دیکھ سکتے ہو کتنی بڑی سلیپ ہم نے ایک ہی دن میں ڈالی ہے شکر ہے اللہ پاکہ آج کمپلیٹ ہو چکا ہے پہلے دن میں پیر سے ہمارے انکل جڑ گئے ہمارے ساتھ ان سے جاننے کی کوشش کریں گے سلیپ بھی کمپلیٹ ہو چکی ہے اور اس کے بارے میں کیا کچھ کہنا ہوگا اور اس گاؤں کے لیے یا عالم اسلام کے لیے کون سی مسیج رہے گی وہ آپ اس فلاق میں دیکھ پاوگے جی جنت اس اندر اللہ تعالیٰ کریں تمام مسلمان ہیں ہن خوترے جنت اس اندر اعلیٰ مقام تعمیر اور یہ ہے گرزو گایا چھوکے مسلمان اس آسان خاص کر سوزو پانی گام کین پانی گام چی برا دری برن لکٹن جوانان بزرگن کے پانوائی تھی اتحاد اور یہ گامش کوشش آسان گام کین لکٹن بڑن ہنس کوشش آسان کہ سانی اس گام اس مزگوز ساندار مجید پاک بانون ایم خوتر فاژی انسان ہر ہمیش نارم دلی سان اکی ساکستان پیشون اور پانوائی تھی ان پرادری انشاءاللہ تیلی باتی سوئی مجید پای تکمیل انشاءاللہ اسی سایدنی اللہ تعالیت مجید پاکستم نماز پرنوک تاوکی انشاءاللہ تا بیمال برادری جوانا بار بار واتس مو بی حبل اللہ جمیع و لا تفرقو تو پھر سے بھائی جان ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں کیا کچھ کہنا ہوگا آج کے بارے میں سلاب کے کمپلیٹ ہونے کے بارے میں وہ انہی سے جانے کی کوشش کریں گے جی بھائی جان عوض باللہ شیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ایسی ایسی مجید سلاب تراؤن یہ گئی کمپلیٹ مگر اتمنز اس تاؤن یہ تمام بسکن دارش ایموں کو بڑھ شکریہ بھائی جان تو بھائی جان اس کے ساتھ آج کے اکتدام ہو چکا ہے تو آپ سے اجازت چاہیں گے ملتے آگلے اور نئے کسی اور اولاگ میں تب تک کے لیے ہمیں اپنے نیک دعاوں میں یاد رکھے گا بھی امانیتا